ارز کر رہا ہے کہ وہ گلے ایک دفعہ میں ایک جگہ بیٹھا ہیاں تو اتھے مولانا کوسر نیازی مرہوم آئے تھے وہ بیٹھے تھے میں اتھوں گیاں اوہ صاحب ملال تارف اتنا نہیں رکھنے ہے تو انہاں پوچھے جی کون سابر انہاں ایک جملہ بولے آیا انہاں کہا جی بڑا عجیب جملہ مولانا کوسر نیازی بولے آیا بارال انہاں نے مرہوم اللہ تعالی مغفرت فرماوے انہاں نہیں بڑی خوبیاں دے مالک ہے انہاں ایک جملہ میں نے باستے نہ انہاں میں نے کیری خوش آمد ہے نہ اوکدے آئے نہ گئے اسانال کوئی تنا رابطہ تھی نہیں لیکن سخن اور علم اور اس دے آوال انہاں چونکہ جوش ملی عبادی گول اوہ بھی ونیت میں میں اسی بڑی ہیں علمی مجلسہ ہونے ہیں یہاں ہوتے تے اتھے چونکہ جوش جس طرح میرے انہاں بڑا علمی عدبی سوال اللہ نے وعدانیت تے بیسا ہونے ہیں یہاں دس سال رہی ہیں اوہ مجلسہ میں مولانا کوسر نیازی بیٹھے رہے شیر و عدب دے عوال انہال قرآن و سنت دے عوال انہال تاریخ دے عوال انہال مناظرانہ انداز دے عوال انہال بہت سارے عوال انہال کر لاؤں ہیں اوہ پتہ نہیں زین نہیں چاہی انہاں ایک فکر آکھ ہے انہاں آکھ ہے جناب میں تو ساں اس بندے نہ کہت عارف گراما اے ست ایک سو سال پرانے کافلے دیکھ وچھڑے آئے انسان اس دورج رہ گئے اس دے پہلے ہم سفر سارے چلے گئے اے پچھے کافلے دیکھ وچھڑے آئے رہ گئے تگال اس جی کا کی ہون جڑے میں تو ساں علم و عدب شیر و ذوق و سخن اور ہر قسم نہیں ہاں ورائیٹی ورائیٹی جڑی میں تو ساں پیش کر رہے ہیں دس سیاں اے بڑی مشکل لال ذرا کٹھیاں ہونی ہیں ساریاں گلہ حک بندے اللہ تعالیٰ نے جیستے فضل ہوئے خرشید رضی صاحب ریکشیر ما یاد آنا ہے اس موقع تھے جن لوگوں میں رہتا ہوں میں ان میں سے نہیں ہوں جن لوگوں میں میں رہتا ہوں ان میں سے نہیں ہوں ہوں کون مجھے اپنا زمانہ نہیں ملتا جن لوگوں میں میں رہتا ہوں ان میں سے نہیں ہوں ہوں کون مجھے اپنا زمانہ نہیں ملتا مجھے سادی پڑھنا حافظ پڑھنا بے دل پڑھنا فقہ تفسیر حدیث تو بڑے بڑے مورخ اور محدث اور علماء تمام فرون جیسے میں اٹھے ہو کے ٹرنا پتہ نہیں لگنا اس دور کیڑا بندہ میں کس کو کنا چرہنا پہ آم منڈے لوگ تو چلے گئے سارے سارے لوگ چلے گئے جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تو ہم آئے تے دکانہ میں سعودے بھی چلے گئے اور جناب کرنے علیہ اصنی جنس کرنے علیہ بھی کوئی نہیں لیکن ویکنو کہ پرانی جنس مال پرانے ہیں لیکن کس طرح ذوق نہ لوگ سن رہے ہیں ٹھیک ہے نا اے چیزیں تسی کسی آدمیاں کہنا ہو کیونکہ ایک تاں اندر دیا سچ ہونا چاہیے انہیں بندے جو آنکھیں اللہ اور رسول واسطے آنکھیں اخلاص واسطے آنکھیں کسی یہاں فائدہ پہنچے تو حاضرین میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کا جو انداز حیات تھا وہ مسافرانہ تھا فرمایا کہ جس طرح پل سے انسان گزرتا ہے تو پل پر کوئی انسان ٹھہرتا تو نہیں ہے اے جی اس نے گزرنا ہے پل پر کوئی انسان اپنا کوئی محل نہیں بناتا مکان نہیں بناتا تو اس ذات کی خدمت جن لوگوں نے کی وہ صحابہ میں سے ہوں ان کا مقام افضل ہے ان کا مقام عرفہ ہے تے تُسی صحابہ ماں چھوڑو صحابہ نہ تو بڑا مقام ہے تُسی دائی علیمہ ہی کے نوبل مائی علیمہ نہ مقام بکھو جس نے حصے وچ کملی والے دی ذات آئی علیمہ علیمہ